اسلام علیکم ناظرین کیچپ کرکٹ ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور حضب معمول ہمارے ساتھ ڈاکٹس اپ ہوتے ہیں آج میں بغیر حاضر ہیں ان کی کمی شدہ سے محسوس کی جائے گی کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈاکٹس اپ کی بہت فیوریٹ ٹاپک اور بڑا بور حاصل اور تھوڑا وہ اس کے اوپر تھوڑے ایجٹیڈی نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ جو آئی سی سی اور جو انڈین آہ آہ بورڈ ہے وہ کس طرح آئی سی سی کو انڈین بورڈ چلا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تو یہ ڈاکٹس اپ جو ہے وہ اس کے اوپر تو میرے ساتھ ساتھی بھائی موجود ہے ساتھی بھائی آہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پہلا ایسا ورلڈ کپ ہوگا کہ جس میں پاکستان کا صحافی نہیں ہے باکس میں بیٹھا ہوگا اور ورلڈ کپ کا میچ شروع ہوگا ہاں نہیں بڑے بڑے افسوس کی بات ہے پہلا تو یہ کہ سب کو پتا تھا ورلڈ کپ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور سب کچھ تو آہ اگیس کی آہ کرکٹ بورڈ انڈیا کا پاکستان سے ہو کے بھی آیا ہے ہیشیا کپ کے دورا ٹھیک ہے تو آہ ایڈون نو یہ کیونکہ ساتھیوں کے ہونے نہ ہونے سے تو زیادہ کی ٹیم کو اتنا فرق نہیں پڑے گا تھوڑا بہت پڑے گا لیکن تماشائیوں کے بلکل نہ ہونے سے بہت فرق پڑے گا تو وہاں بابر نے بھی شکوا کیا کہ ہم نے بڑا انجوئی کیا ہدھراباد کی لیکن اگر اپنے لوگ بھی ہوتے تو زرہ اپنے ہوتے تو زرہ اور بات ہو جاتی ہے جی اور صدی بھائی اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ٹکٹس لیمی ہیں وہ نہیں جا رہے اور ایون کے جو پاکستان اوریجن کے باقی صافی ہیں وہ نہیں جا پا رہے کچھ بی بی سی کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان اوریجن کے ان کو ویزا نہیں دیا گیا اور ابھی تک ویزے کا ویٹ کر رہے ہیں اور جو آئی سی سی سے پاکستان نے رابطہ کیا ہے بورڈ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی جو وہ انڈین بورڈ سے بات کر کے ہمیں بتایا اور یہ صحافیوں کی جو بات ابھی وہ سامنے آ چکی کہ پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں اور وہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہے اور وہ بتا نہیں پا رہے ایون کے ساؤتھ افریقہ کی جو صحافیوں کا جو گیا ہے پینل ان کو انہوں نے ایک گائی لیس دی ہے کہ ادھر دین کرکٹ آپ نے کچھ بھی کیپچر نہیں کرنا مطلب کچھ ریپورٹ نہیں کرنا تو یہ کیا یہ کوئی رشیا میں تو نہیں ہو رہا ورلڈ کپ یا کوئی پیچھے اسلامز نہیں دکھانے یا کیا وجہ کچھ اور یہ قطر میں ورلڈ کپ ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ اس حساب سے آپ نے چلنا ہے لیکن ایسی پبندی تو کوئی نہیں تھی کہ کوئی تماشاہی کسی ملکہ نہیں آسکتا نہیں آسکتا نہیں I think کہ اس میں کیونکہ ہمیں ساری بات تو نہیں پتا لیکن آپ کی جو آپ نے جو بات کی میں اگری کرتا ہوں کہ اتنا بھی وہ مطلب ڈیٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ ویو سے بھی نا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ انڈیا ہمارے دوستیار گئے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیٹن سیٹیز کا ویزا ہوتا ہے نا بسکلی اب اس سیٹیز سے نکلیں گے تو پولیس والوں کو بتائیں گے پولیس ٹیشن کو ریپورٹ کریں گے اور واپس آئیں گے تو پولیس ٹیشن کو ریپورٹ کریں گے جو بھی ان کا پروٹوکولز ہوتے ہیں ہر کنٹری کے ذائرہ اپنے پروٹوکولز پہ رہا ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی مایوب بات ہے کہ آم مطلب اس کو اتنا پوش کر دیا نا کیونکہ انڈین صحافی یہاں آتے ہیں وہ تو گھتے پڑھتے ہیں صحیح ہے پھر اگر اسی چیز کو اپلائی کر دیا انڈین صحافیوں پر دوسرے ملکوں نے تو وہ پھر کیسا کیسا فیل کریں گے تو ایچھنک کیونکہ چلیں میں پاکستان انڈیا کا سمجھ سکتا ہوں ہمیں کچھ شہروں کا ویزا ملتا ہے پوری انڈیا کا نہیں ملتا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے آپ نے جیسے کا ریپورٹ کرنا ہے آپ انٹر رہے ریپورٹ کرنا ہے چلیں کچھ ہماری وہ پولیٹیکل بھی ہسٹری ہے اور ویسے بھی لیکن یہ جو باقی ٹیم میں آ رہی ہیں ملکہ کیا وہ سٹرنگ آپریشن سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی ساؤس افریقہ اللہ کوئی ایسا سٹرنگ آپریشن نہ کرے جس میں کوئی وہ جوئے کے معاملات دوبارہ سامنے آ جائیں کیا بچیسے در رہے ہیں کیا چکر نہیں نہیں جو بھی ان کے پروٹوکولز ہیں میرا خیال ہے کہ شاید سیکیورٹی کا بھی لیزن ہو کیونکہ یہ تھوڑے سے پیرانویڈ لگتے ہیں تھوڑی بہت تھوڑے بہت تھوڑے بہت تھوڑے بہت تھوڑے بہت ساری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ تھوڑے سے پیرانویڈ ہیں اور جب پیرانویڈ ہوتا ہے تو بندہ پھر اس طرح کے دیسیانز بہت تھوڑے بہت لیتا رہتا ہے اور پھر جنرلی پاکستان کا پرسیکشن جو ہے وہ بی جے پی کے بارے میں شاید جنرلی پاکستانیز کا تھوڑا سا لیکن جو کر رہے ہیں وہ ان کی ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مائنسیٹ ہوگا ان کے سپورٹرز بھی ہوں گے جو سمجھ رہوں گے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کیونکہ جو بابر سی پہ انہوں نے یہ کیپٹن کا جو میٹ اپ تھا سارا بھی اب دیکھے بڑا ہائیلائٹڈ ہوا وہ ورینٹ اور بابر تو وہ بابر سے انہوں نے پوچھو انہوں نے کہا جی ہسپٹیلٹی بریانی تو بہت اچھ مجھے لیکن پاکستانی فائن بھی ہوتے تو مجھے لگ رہا ہے صرف رمیز راجہ اربوکاز یونس کو شاید ابھی تک ویزا ملا اور رمیز کا کچھ کنفرم ہے کہ کومنٹری کر رہے ہیں تو میرے حال ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر پاکستان کا میٹ چودہ کا اور کوئی باکس میں ہے ہی نہیں ہے صاحبی کوئی تماشاہی سٹیڈیو میں نہیں ہے تو یہ کیا ایسا ورلڈ کپ کی کیا ایسا مطلب اتنی جاتا ہے اپنا بھی بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ہمارے جو لوگ سے انہوں نے جا کے رہنا تھا کہیں اور خرچہ کرنا تھا ایم شور کہ ہم مطلب بہت امیر ملک نہیں ہے پاکستانی لیکن جو ٹیبل کر کے جائیں گے وہ خرچہ تو کریں گے نا اپنے ملک میں آگے ایکانومی کو تو پلس پلس ہی ہے لیکن تھوڑا سا سٹرینج ہے کیونکہ انڈیا پاکستان کے محص میں پاکستانی صحافی اور پاکستانی تماشاہی نہیں ہوں گے تو پھر تو مطلب مزا ہی نہیں آئے گا نا ہم لوگوں کو کیونکہ بابر آزم کے بھی ذہن میں یہ بات رہی ہے ٹھیک ہے تو which means کہ he should be focusing on cricket playing cricket but he feels like this might impact them right that's why he is thinking about it تو definitely جس نے بھی چال چلی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دکھیوں سے یکے مار رہے ہیں تو یہ بات آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر مطلب میں cricket کی کوئی اور کوئی ملک strong اور I am happy ہوں کہ ہمارے سے ہمارے part of the world کے انگلینڈ اور آسٹریلیا سے نکل کے انڈیا کے پاس بات ہے لیکن ان کو اپنے ہمسائے ملکوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر 96 کے world cup سرلنگ کا پاکستان میں ہوا تو as a whole اگر انڈیا اس position میں کروانے کی not from the revenue point of which جو structure ہے ان کے پاس ابھی اور YPL سے بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں تو ساتھ ان کو ہمسائے ملکوں کے لے کے چلنا چاہیے بلکل صحیح تو اکی کتنے ہوفیلی جی میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ معاملات جلد حل ہو جائیں گے کتنے بھی جلد ہوں گے میرا نہیں حال پہلے میں آج میں کوئی صاحفی یا تماشائی جے شاہ صاحب سے ہم special request کریں گے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی انٹیریر منسٹری سے بات کریں اور ہمارے صاحفیوں کے اور تماشائیوں کے ویزے جلد جلد لگائیں ٹھیک ہے منسٹری جی اور اسی کے ساتھ اجازت دیں اور نیکس اپسوڈ میں حاضر ہوں ملات شکریہ